بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بہت زبردست تیل تیار کر رہی ہوں ان لوگوں کے لئے جن کے بال بہت تیزی سے جھڑ رہے ہیں اور بلکل پتلے ہو چکے ہیں گنجے پن کا شکار ہو رہے ہیں سکری ہے اور بال بڑھتے بھی نہیں ہیں اس تیل کے مسلسل استعمال کرنے سے یہ سارے مسئلے آپ کی حل ہو جائیں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اب آئل کیار کرنے کے لئے میں نے پانچ سے چھے پیاز لے لیا اور انہیں چھیل کر باریک باریک کاٹ لینا ہے پیازوں کے بہت سارے فائدے ہیں پیاز میں غزائی اجزاء ہوتے ہیں جس کی بالوں کو بہت زورت ہوتی ہے اور پیاز سے بال گرنے کا مسئلہ بھی کم ہو جاتا ہے اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جس سے بال سفید ہونے کا عمل بھی رکتا ہے بالوں کی چمک کو بڑھاتا ہے بالوں کی پروش کرتا ہے یعنی بالوں کو لمبا ہونے میں مدد کرتا ہے اس کا استعمال مسلسل کرنا چاہیے تب ہی فائدہ ہوتا ہے اب ان سارے پیازوں کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا اب اسے سائی پر رکھ لینا ہے اور اب گارلک چھیل لینا ہے اب لیسن کے جووے لے لیے ہیں میں نے دس سے پندرہ عدد اور اسے باریک باریک کاٹ لینا ہے لیسن گنجے پن کے دھبوں کو ضرور کرتا ہے کیونکہ اس میں سلینیم ہوتا ہے چکون کی کردش کو تیز کرتا ہے اور بالوں میں خشکی اور سکری کو بھی یہ ختم کرتا ہے اب اسے باریک باریک کاٹ لیا ہے اب ایک چوپر لے لینا ہے اور سب سے پہلے اس میں سارے پیاز ڈال دینا ہے جو لیسن کاٹ کے رکھے ہیں یہ بھی سارا اسی میں ڈال دینا ہے اب بات سلی کی میں نے ایک گٹھی لیا اور اسے باریک باریک کاٹ لیا ہے اور اب یہ بھی چوپر میں ڈال کر اس کے ساتھ چوپ کر لینا ہے پارسلے کے بھی بہت فائدہ ہیں پارسلے سر کی جلد کو مضبوط کرتا ہے اور بالوں کو لمبا کرتا ہے اور جلد کو بھی موٹا کرتا ہے اب ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے چوپ کر کے ان کا پیسٹ تیار کر لینا ہے بہت زبردست اس کا پیسٹ تیار ہو چکا ہے اب فلیم پر پین رکھنا ہے اور یہ سارا پیسٹ تیار کیا ہے یہ اس میں ڈال دینا ہے اب یہ جتنا بھی پیسٹ تیار کیا ہے یہ سارا پین میں ڈال لینا ہے مسترٹ آئل یعنی سرسوں کا تیل جلتن پیور کا ہنڈر پرسنٹ پیور ہے یہ تقریباً اس میں اب جائے گا یہ دو کپ کے قریب اس آئل کا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی آپ وہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں بہت زبردست ہے میں نے اس سے اچار بھی ڈال لیا ہے اور سر کے لیے بھی استعمال کیا ہے کافی ساری چیزیں میں نے اس سے تیار کیا ہے ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ہے اس کا اب آئل کو اور اس مکسٹر کو یہ پیاز والا جو مکسٹر ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد فلیم کو اون کرنا ہے اور پہلے تین منٹ کے لیے میڈیم رکھنا ہے تاکہ یہ آئل گرم ہو جائے اس کے بعد بلکل سلو کر دینا ہے سلو فلیم پر اسے آشتہ آشتہ سے پکنے دینا ہے یہ جیسے جیسے پکتا جائے گا اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا اور مسلسل اس طرح سے چلاتے رہنا ہے اب یہ دیکھیں اس کا کلر کافی چینج ہو چکا ہے اور تقریباً اسے 20 منٹس ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اب یہ دیکھیں 25 منٹس ہو چکے ہیں اسے پکتے ہوئے اب یہ بلکل تیار ہو چکا ہے کیونکہ بلکل سلو فلیم پر اسے تیار کیا گیا ہے اب پیاس لیسن اور یہ جو پارسلے ہے یہ اس میں تیل میں تقریباً یہ جلی چکا ہے اب فلیم کو بند کر دینا ہے اسے تھنڈا ہونے دینا ہے اس کے بعد اسے چھان لینا ہے اب تھنڈا ہو چکا ہے اب یہ کپ پر ململ کا کپڑا یا پھر یہ جارجر کا کپڑا رکھ لیں اور یہ جتنا بنایا ہے اب یہ سارا اس میں ڈال دیں ستراسلے ستراسلے اب تیل کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اس طرح سے نچوڑ لیا سارا تیل کپ میں آ چکا ہے اب اسے کسی جار میں ٹرانسفر کر لینا ہے جار میں ٹرانسفر کرنے کے بعد اس میں دو سے تین وائٹامین ای کے کیپسول ڈال دینا ہے اور اسے رکھ دینا ہے اب یہ بالوں پر اس طرح سے لگانا ہے کوم کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے کر لینا ہے اور اس طرح سے سکن میں بالوں میں تیل لگا لینا ہے اس طرح سے لگا کر اور انگلیوں سے اس کا اچھی طرح سے مساج کرنا ہے اس طرح سے لگا کر دو سے تین منٹ تک پہلے ایک جگہ پر اچھی طرح سے مساج کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے دوسری جگہ پر جانا ہے اس طرح سے میں نے تھوڑا جلدی کیا ہے لیکن آپ نے دو سے تین منٹ تک مساج کرنا ہے اب یہ دوسری جگہ پر اس طرح میں دکھانے کے لیے کر رہی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے لگانا ہے کہ جڑوں میں بھی اچھی طرح سے لگ جائے اور سکن پر بھی اس طرح سے لگاتے جانا ہے اور مساج کرتے جانا ہے سارے سر پہ اس طرح سے لگا کر اچھی طرح سے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ بالوں کا مساج کرنا ہے اور پھر اسے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد اسے آپ شمپو سے دھولیں اور ہفتے میں یہ تقریباً دو دفعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بالوں کے لیے بہت اچھا ہے بالوں کی گروہ بہت زبردست ہو جائے گی آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بہت زبردست ہو جائے گھنٹے کے لیے بہت زبردست ہو جائے گھنٹے کے لیے